شیخ آپ نے تدریس اپنی تلیم مکمل کی پڑھا اب دعوت و طبیعی کے لیے دین اسلام کا کام کرنے کے لیے اور بھی کافی ساری مجالات اور میادین ہیں کافی ساری مواقع موجود ہوتے ہیں تو آپ کا حدیث کے ساتھ اصول حدیث کے ساتھ فن حدیث کے ساتھ اور تحقیق حدیث کے ساتھ تخریج حدیث کے ساتھ ایک شغف پیدا ہو گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے اسی میدان کا جوہو انتخاب کیا جی بہت خوبصورت سوال ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر خاص فضل ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میری سوچ کو کوئی اس میں کوئی دخل بھی نہیں ہے میں غالباً تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو حافظ صنع اللہ ظاہدی اس وقت ہمارے جامعے میں جامعے اللہ مسئلی میں ہوتے تھے میں مطبع میں آتا جاتا تھا تو انہیں مجھے فتل غفور فی وزل ایدی علی الصدور اللہ محمد یاسندی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹا سا رسالہ ہے وہ مجھے دیا کہتے ہیں کہ مصر کے ایک پکڑنڈی گزر رہا تھا تو وہاں کچھ پرانی کتابیں پڑی تھی یہ بھی تھا تو میں نے وہاں سے لے لیا خرید لیا میں نے جب دیکھا تو اگلے چند ماہ سے میں نے اس وقت تھوڑا بہت کام کرنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں مجھے تھا قرآن کا وہ ریک تھا پھر حدیث کا تھا آگے رجال کا تھا اتفاق سے میں اس ریک میں چلا گیا تو سب سے پہلے جنب تذیب الکمال جو ڈاکٹر مشار عواض والا نسخہ ہے جی تو اس بھی میری نظر پڑی میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی کتاب ہے ورلہ میں نے اس کو دیکھا الحمدللہ پس اہستہ 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 میرا رجحان بڑھتا چلا گیا میری توجہ بڑھتی چلی گی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ایک شوق حالکہ ہمارے سازہ میں یہ ذہن رکھنے والے نہیں تھے ہمارے ساتھیوں میں میرے معاصرین ہیں ان پر چون میں یہ بھی شوق ذوق نہیں تھا تو ایک وقت میں اس پر کام کرتا رہا ایک عرصہ کام کرتا رہا یعنی مستقل طور پر بعض علماء کو میں نے پڑھا بھی یعنی دوران طلب علمی پڑھا مثال کے طور پر طرف صلیح میں نے اس وقت مکمل پڑھ لی تھی صحیح ماشاءاللہ وہ کتاب جانے میں لیے مشہر عراض ثابت ہوئی شیخ کا جو علم تھا شیخ کی جو برکت تھی محدث محمد عبد الرحمن مبارک رحم اللہ تعالی کی تو وہ میرے لیے سنگی میل ثابت ہوئی ایسی ہی صبل السلام پڑھ لی ایسی ہی نیر الاعتار پڑھ لی فقی حوالے سے میرے مشاغل جو تھے ان میں چیز آگئی تو ساسا شیخ البانی رحم اللہ تعالی کی اس وقت میں نے ڈھیروں کے دعبے پڑھ لی تھی اس وقت میں نو ملود تھا نے اس فن میں تو شیخ البانی پر میں نے کافی بروسہ بھی کیا چونکہ ہمارے معاصلین میں ہمارے دور میں شیخ کا ایک بڑا کام اور بڑا مقام ہے تو ہم تو ان کو حرف آخر سمجھتے تھے اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ شیخ البانی رحم اللہ تعالی کی جس دن وفات ہوئی تو میں تقریباً کہہ سکتا ہے کہ تین دن مسلسل روتا رہ گیا اللہ وکبر ہم نے دیکھا نہیں تھا آپ نے ان کو نہیں شیخ سے ملاقات نہیں کتاب میں پڑھ گئی اتنا شگف ہو ان کے ساتھ پیار جی زہر ہے ان سے ایک قلبی محبت چونکہ وہ تو حدیث سے محبت کرنے والے اور حدیث کے خدمتگار تھے اللہ نے ان کو مخنوم بنا دیئے تھا تو وہ ایک محبت پھر میں نے سوچا کہ یہ نہیں نا کافی ہے شیخ کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے قابل تحسین ہے لیکن مجھے بھی کچھ کام اپنے طور پہ کرنا چاہیے تو الحمدللہ پھر میں اس سے پڑھ گیا کوشش کرتا رہا کرتا رہا پھر اس کے بعد حافظ زبیلی زی رحمہ اللہ میرے شیخ محترم ہیں تو میں ان کے پاس چلا گیا آپ صاحب نے میری بہت سپورٹ کی بلکہ ایک ساتھی غالباً یوکے سے تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو مہانہ وظیفہ دیا کریں وہ کچھ میرے لئے وظیفہ بھیجتے حافظ صاحب کو پھر حافظ صاحب مجھے جانب ہو دیا کر دیتا ایک عرصہ ایک تعامل بھی میرے ساتھ چاہیے میری تشجیح ہوئی حوصلہ افضائی ہوئی اور میں اپنے مشن میں آگے بڑھتا چلا گیا تو اس وقت جنون تھا ایک صحت اور عمر تھی تو حافظ صاحب نے بہت وقت دیا کسی بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت علمی حوالے سے اور حافظ صاحب نے کہا میں سونے جا رہا ہوں یا آج میں تھکا ہوں یا میری کوئی طبیعہ ٹھیک نہیں ایسے نہیں تھا الحمدللہ حافظ صاحب کا جو تعامل تھا ہم ان سے پڑھتے تھے جب سیکھتے تھے الحمدللہ تو وہ ان کو بھی دیکھا کام کرتے ہوئے ہیں تو ایک مطلب کے احساس جانب وہ بیدار ہوا چونکہ حافظ صاحب کا جو مزاج اس میں تھوڑی سی سختی بھی تھی ایک وقت کے بعد اللہ کا وہ مجھ بفضل یہ ہوا کہ میرے اندر سے وہ سختی بالکل محب ہو گئی اب حافظ صاحب کا اور میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس حوالے سے استاذ شکیر تو تھے اور ان سے میں جو فیض پاتا ان سے سیکھتا تھا لیکن مزاج میں اختلاف ہو گیا حافظ صاحب کے اندر تو سختی جو ہے نا وہ آخر دم تک باقی رہی جبکہ میرے اندر وہ نہیں تھی میں نے بعض اس وقت یوتیری نے کی تو میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ سبحان اللہ میں ایسا بھی تھا کبھی اب تو الحمدللہ ہم برف کے بلاق پہ ہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے مجھے وہ ایک خاص نرمی عطا کر دی اور میں مقاصد کو سمجھ گیا بارال حافظ صاحب کی بھی بہت توجہ تھی میرے ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اس ذوکے ہیں اور ان کے ساتھ مجھے دان کے شہ سوار مننا چاہتے ہیں تو ان کی سپورٹ کریں تو حافظ صاحب الحمدللہ ہم نے ان سے بہت سیکھا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی میری تسلی پھر بھی نہیں ہوئی کہ میں تو ادھر سے شیخ البانی رحم اللہ تعالی سے پھر آپ صاحب کے پاس آگئے ان شیخ کی کتابیں پڑھتے تھے اب ان کے پاس راست آگئے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکافی ہے آگے بڑھتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس پوزیشن میں ہمیں پہنچا دی اس حالت میں کہ حدیث کی تحقیق تخریج حدیث پر حکم تحقیق کے حوالے سے یہ سالت سلوہ نے پھر آسان کر دیا